اسلام علیکم ناظرین رامس الحق مہر کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ایمن کہتی ہے کہ آپ کیا اس گھر میں واپس چلی جائیں گی لیکن ورسہ اسے کہتی ہے میں تب تک اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی جب تک اس گھر میں لگائے ہوئے الزام مجھ پر واپس نہیں لے لیے جاتے اور پھر میں فیصلہ کروں گی کہ مجھے اس گھر میں رہنا ہے یا ان لوگوں کو معاف کرنا ہے یا نہیں عدل کی جب منگی ادھر آتی ہے تو عدل کو ایسا لگتا ہے کہ ورسہ آئی ہے اور وہ ویسے ہی ورسہ کا نام لے کر اسے پکارتا ہے تو اسے یہ چیز بہت زیادہ بری لگتی ہے اور عدل تو اسے وہاں دیکھ کر حیران ہوتا ہے جیسے ہی ایمن کو ہسپیٹل لے کر جاتے ہیں تو اس کے تو بیٹا ہوتا ہے اور وقار کو یہی خبر دی جاتی ہے کہ اس کے گھر بیٹا ہوا ہے لیکن اس کی والدہ کہتی ہیں تم ابھی ہسپیٹل نہیں جا سکتے اور جیسے ہی زوبی کو یہ بات پتہ لگتی ہے تو تو زوبی وقار سے کہتی ہے کہ مومانی چان نے تمہارے صد بہت نائنصافی کی ہے تمہیں اپنے بیٹے کی بدائش پہ ہی جانے سے روک دیا مومانی چان کو سوچنا چاہیئے تھا نا کہ وہ تمہارے صد یہ زیادتی نہ کریں وقار آخر کر ہسپیٹل پہنچی جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے بچے کو دیکھ کر اور کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے تم اسی گھر میں رہو گی مام اور میرے ساتھ لیکن جیسے ہی وقار گھر آتا ہے تو زوبی اسے کہتی ہے کہ تم کہیں بھول تو نہیں گئے نا یہ ہی اسی عورت کا بچہ ہے جس نے تمہارے صد بے وفائی کی ہے